ہائے دوستوں آج ہم بات کریں گے لکڑ بگھے کی جسے ہائنا بھی کہتے ہیں یہ اپنے خوفناک ہنسی کے لیے جانے جاتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں ان کے جیون شریر کی بناوٹ اور رہن سہن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں لکڑ بگھے کا شریر طاقتور اور مانسپیشیوں سے بھرا ہوتا ہے جو انہیں خطرناک شکاری بناتا ہے ان کی گردن اور کندھوں کی مانسپیشیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں جسے یہ بڑے جانوروں کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں ان کے دانت اور جبڑے اتنے پاور پھل ہیں کہ یہ کسی بھی ہڈی کو چبا سکتے ہیں اسی لیے یہ شکار کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑتے ان کا جیون چکر بھی بڑا دلچسپ ہے مادہائنا قریب 110 دنوں تک پریگنٹ رہتی ہے اور ایک بار میں 2 سے 4 بچوں کو جنم دیتی ہے پیدا ہوتے ہی ان کے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دانت نکلے ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے جانوروں سے الگ بناتا ہے یہ بچے 6 مہینے تک ماں کا دودھ پیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے شکار کرنا سیکھتے ہیں ان کی رہنے کی سٹائل بھی بڑی الگ ہے یہ ملنسار جانور ہیں اور کلین نام کے سموہوں میں رہتے ہیں ایک کلین میں 80 سے بھی زیادہ ہائنا ہو سکتے ہیں اور ان کی لیڈر مادہ ہائنا ہوتی ہے ہائنا کی ہنسی جیسی آواز اصل میں ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے اس سے یہ اپنے گروپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے پریابرن میں کیا رول ہے ہائنا تو جیسے صفائی کرمچاری ہیں کیونکہ یہ مرے ہوئے جانوروں کو کھا کر بیماریوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں ساتھ ہی یہ شکار کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں جس سے جنگل کا ایکو سسٹم بیلنس میں رہتا ہے تو دوستوں ہائنا صرف ایک ڈراؤونا جانور نہیں ہے بلکہ ہمارے پریابرن کا اہم حصہ ہے ان کے شریر کی بناوٹ جیون چکر اور پریابرن میں ان کی بھومکہ کو سمجھ کر ہمیں ان انوکھے جانوروں کی عزت اور بڑھ جانی چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہائنا کے بارے میں کچھ نیا اور مزیدار سیکھنے کو ملا ہوگا اگلی بار جب آپ جنگل گھومنے جائیں اور ہائنا کی ہنسی سنیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ صرف شکاری نہیں بلکہ ہمارے پریابرن کے رکھوالے بھی ہیں دھنیواد ہائنا کی دوڑنے کی کشمتہ بھی عدبت ہوتی ہے یہ جانور سکسٹی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں جو انہیں شکار کے دوران بہت مدد کرتا ہے ہائنا اپنے کشیتر کو چنہت کرنے کے لیے گند کا اپیوگ کرتے ہیں یہ اپنے پیروں اور شریر سے گند چھوڑتے ہیں جس سے دوسرے ہائنا اور جانور ان کے کشیتر کو پہچان سکیں ان کے سنچار کے طریقے بھی بہت انوکھے ہوتے ہیں ہائنا ویبھن پرکار کی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کی ہنسی, چیخ اور گرراہٹ جو ان کے ساماجک جیون کا حصہ ہے ہائنا زیادہ تر رات میں سکریے رہتے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ شکار کرتے ہیں اور اپنے سموہ کے ساتھ سمیں بتاتے ہیں ہائنا ویبھن پرکار کے آوازوں میں رہ سکتے ہیں چاہے وہ گھاس کے میدان ہوں جنگل ہوں یا پھر پہاڑی علاقے ان کی انکولن کشمتہ انہیں ویبھن پریاورنیے پرستھتیوں میں جیویت رہنے میں مدد کرتی ہے ہائنا کا ذکر کئی لوگ کٹھاؤں اور سانسکرتک کہانیوں میں بھی ملتا ہے کئی سانسکرتیوں میں انہیں رہسیمائیں اور چالاک جانور مانا جاتا ہے آج کل ہائنا کی سرکشہ کے لیے کئی سنرکشن پریاس کیے جا رہے ہیں ان کے آواز کو بچانے اور شکار کو روکنے کے لیے کئی سنگٹھن کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ان پریاسوں میں یوگدان دینا چاہیے تاکہ ہائنا اور انی ونیجیو سرکشت اور سنرکشت رہ سکیں ہائنا ہمارے پارستھتی کی تنتر کا ایک مہتپورن حصہ ہے ان کی اپستھتی سے جنگل کا سنتولن بنا رہتا ہے اور انی پرجاتیوں کو بھی لاب ہوتا ہے تو دوستوں اگلی بار جب آپ ہائنا کے بارے میں سوچیں تو انہیں صرف ایک شکاری کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سنرکشک کے روپ میں بھی دیکھیں دھنیواد